اسلام علیکم دیاستہ مدینہ انہوں نے بنانی تھی سب بے شرم نظر آئے ہیں مجھے معذرت کے ساتھ کیونکہ ان میں سے کوئی بھی غریب شخص نہیں ہے مالی اعتبار سے بڑی جائداد کے مالک ہے سینکڑوں کنال تو عمران خان کا تین سو کنال کا تو گھر ہے بنی گالا میں جا رہتے ہیں اور بھی ان کی زمینیں کافی تعداد میں ان کے پاس موجود ہیں اچھی خاصی مالی ایسی ہے تھا نواز شریف کہتے تھے کہ میرے والد کی تو فیکٹیاں تب تھی کہ آج سے چالیس پچاس سال پہل آسر زرداری صاحب ڈھیرو شگر ملوں کے مالک ہے اور آپ کو پتا چلے کہ گھڑیاں بھی سب نے لی ہوئی ہیں گاڑیاں بھی سب نے لی ہوئی ہیں اور جس کو موقع ملتا ہے صرف دوسرے ایک اوپر انگلی اٹھانے کا صرف انگلی اٹھاتا رہے عمران خان جب تک خود وزیراعظم نہیں تھے بنے وہ دوسروں کو کہتے تھے کہ یہ بے شرم شخص ہیروں کا ہار اپنے گھر لے گیا وہی عمران خان وزیراعظم بنتے ہیں تو ہیروں کا ہار اپنے گھر بھی لے جاتے ہیں شاید خاکان عباسی وہ ایک سے بڑھ کر ایک نام جو آپ کو پریشان کرے گا بڑے سے بڑے توفہ ہو یا چھوٹے سے چھوٹا توفہ ہو کسی کو بھی شرم نہیں آئی اور سب مالی اعتبار سے بڑے مستحقم لوگ ہیں کسی کو بھی شاید اس چوری کی سینہ زوری کی ضرورت نہیں تھی جو انہوں نے کی لیکن کسی کو شرم نہیں آئی کسی کو احساس نہیں ہوا کہ یہ وہ قوم ہے جس میں سے کافی بڑی تعداد میں لوگ وہ ہیں جن کو دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں تو وہاں ان تحائف کو گھروں میں لے جانا ترجیح ہونا چاہیئے تھا یا تھرو آکشن کسی چیارٹی میں کسی بچیوں کی تعلیم میں کسی یتیم بچوں کے آرفن ہاؤس کے اندر جہاں وہ رہائش پذیروں وہاں ان پیسوں کو دے دیتے وہ بہتر مصرف ہوتا کبھی گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں کہ کیا وہ دس کروڑ کے ہار ایک ایک ہار جو اپنی بیوی کے لیے لے گئے وہ ان کو گھروں میں لے جانا چاہیئے تھا یا یتیم نادار بچیوں کے لیے ڈونیٹ کرنا چاہیئے تھا تھرو آکشن ہو سکتا ہے وہ دس کروڑ کا پچیس تیس کروڑ کا بک جاتا اور مجھے کبھی کبھی یقین ہے کہ جو ویلویشن اوپر توشہ خانہ کی فیرس کے اندر درد ہے اس میں سے کسی ایک نے بھی درست ویلویشن کا اندراج بھی نہیں کیا ہوگا جس نے دس کروڑ لکھا ہوگا ہو سکتا ہے اس کی مالیت بیس پچیس کروڑ ہو کیونکہ اندر اس کے کوئی ہیرے کوئی جوہرات کوئی ایسی نایاب چیزیں جڑی ہوگی ویسے تو دس کروڑ سونا کوئی گلے میں ڈالی نہیں سکتا میں تو یہ تصور بھی میرے لیے محال ہے کوئی دس کروڑ کا سونا گلے میں کیسے ڈالے گا تو اس کے اندر کچھ ایسے نایاب قسم کے ہیرے یا جوہرات ہوں گے تب ہی اس کی اتنی مالیت بنتی ہے تو کیا شرم نہیں آئی کسی ایک کو بھی اپنے گھر لے جاتے ہو سب ایک جیسے ہیں صرف نعرے کے لیے تقریر کے لیے دوسرے کو چور اور اپنے آپ کو سب سے بڑا پارسا اور نیک آدمی قرار دیتے ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے عمران خان اور آصف زرداری اور نواز شریف ایک ہی صرف میں کھڑے ہیں صرف اپنی باری میں دوسروں کو للکارتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے وہی ریاض ملک کے بینفیشری آصف علی زرداری بھی ہیں اگر بحریہ ٹون کراچی کا معاملہ آپ دیکھیں اور وہی ریاض ملک کے بینفیشری مران خان بھی ہیں اگر القادر کی ساڑھے چار سو کنال زمین ایک اور بنی گالہ کے اندر ڈیڑھ دو سو کنال دوسری زمین شامل کر لیں تو فرق اس میں رہ گیا قوم کو گمراہ کرنے کے لیے نعرے مارتے ہیں بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ پاک ان کو ہدایت دے اس قوم کا حل ان کے پاس نہیں ہے یہ بات آپ لکھ لیجئے اللہ پاک یہ نظام آگے چلائے اس میں مضبوطی لائے اور وہ لوگ ایک پروسس سے نکل کر آگے ہیں جو اس قوم کے مسئلوں کا حل لے کر آگے چلیں جن کے پاؤں اس زمین کے اوپر ہوں اور ان کا مستقبل بھی اسی زمین سے وابستہ ہو وہ اس کا حل دیں گے نہ اس بیوروکریسی کے اندر آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں گی اور نہ آپ کو اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر وہ چیزیں نظر آئیں گی سب نے اپنا مال پانی بنایا ہوا جنرل مشرف کا نام اٹھا لیں گے اللہ پاک ان کی مقصد فرمائے آپ دنیا میں نہیں ہیں ان کے بھی اندر وہی آپ کو لسٹیں لکھی نظر آئیں گی باہر سے لائے گے تجربات شوقت عزیز کے آپ پڑھ لیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو وہی فیرست نظر آئے گی تو کوئی ایک بندہ بچا نہیں ہے میں مثال دے دوں کہ آپ کو کہ یہ بڑا نیک آدمی تھا اس نے اپنے دور میں یہ بڑی اچھائی کی تھی اس نے کوئی مال پانی نہیں بنایا سب نے مال پانی بنایا اور پھر دوسروں کو انگلی اٹھانا مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی ناجائز بات ہے آپ سب چور ہیں اگر آپ سب چور نہ ہوتے تو شاید پاکستان میں کرپشن ہوتی نہیں یہ سب سے بڑا انسٹیٹوشن آف گورننس یہ پارلیمان ہے اگر یہ پارلیمان کام کرے تو کوئی ایک جج چوری کر سکتا ہے یہ کہتے ہیں جوڈیشری یہ جوڈیشری میں بڑی کرپشن ہے یہ انٹرنیشنل ریٹنگ کہتی ہیں ساری ہماری اس میں کئی سٹینڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے کیا اسٹیبلشمنٹ چوری کر سکتی کیا بیورکریسی چوری کر سکتی اگر یہ پارلیمان مضبوط ہو یہ وہ ادارہ ہے جو سب سے توانہ ہے قانون ساز ادارہ ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے سربراہان مزرع اعظم فارمر پریزیڈنٹس موجودہ صدر سب نے تو توفق گھروں کو لے گئے ہیں تو پھر کس کی مثال دی جائے کہ یہ بندہ سب سے اچھا تھا یہی وہ چوری کی بنیاد ہے جو باقیوں کو چوری سے روکنے کے لیے آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں رہتی کہ آپ باقی کسی کو کیسے روکیں گے اگر ایک وزیر اعظم بہت ہی صاف ستھ رہا ہو اور اس کے پاس کوئی بیگیج نہیں ہو کوئی چوری چھپانے کو نہیں ہو تو وہ کیا کسی جرنیل کو کوئی ایسا نجائز کام کرنے دے گا کسی جج کو ایسا نجائز کام کرنے دے گا یا کسی میڈیا ہاؤس کے مالک سے یا کسی اینکر سے وہ بلیک میل ہوگا یہ سب چیزیں تب ہوتی ہیں کہ پہلے آپ نے اپنی چوری چھپانی ہوتی ہے اور اس وقت اس فیرس کے مطابق تو ساری چور ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ میں بڑا نیک نواز شریف چور تھا زرداری چور تھا عمران خان کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے اور اگر نواز شریف کہتا ہے کہ نہیں عمران خان گھڑی چور ہے اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو وہ بھی جھوٹ ہے سب نے ایک ہی طرح کی چوری کی ہوئی اور ایک ہی طرح کی گھڑیاں بھی گھروں میں لے کے گئے ہیں وہ اپنی باری کے اندر اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہتا آج پروگرام میں جو ہمارے ساتھ مہمان شکسیات ہیں شعب شاہین صاحب اور عابد شیر علی صاحب ہیں پاکستان مسلم اگنواز سے دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس وقت پاکستان جہاں کھڑا ہے توشہ خانہ کی تو بحث آگے چلنی چاہیے اور ٹرانسپرنسی آنی چاہیے آئی وش کے مکمل طور پر اس کو آکشن پر لے جائیں ایک روپے کی ایک خجور بھی کسی کو لے جانے کی اجازت نہ ہو آکشن سے سعودی عرب شاہیو خجور بڑے اچھے پیسوں میں لوگ خرید لیں گے کسی کو وہ دو چار پانچ ہزار روپے کا جو توفہ ہے نا وہ کسی کو گھر لی جانے کی بجائے اگر آپ آکشن پر رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ کسی سکول میں کسی یتیم بچی کے کام آجے تو کچھ اللہ کو آپ نے سب نے ایک دن شکل دکھانی ہے زیادہ دیر تو آپ کے پاس ہے نہیں ستر ستر سال کے سارے ہمارے یہ لیڈر ہو گئے جن کا نام لیا ہے تو کچھ خوف ہے خدا کر کے پاکستان کے مستقبل کے لیے بھی فیصلہ کر لیں لیکن توشہ خانہ سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اس اقتصادی بہران سے کیسے نکلے گا انتخابات کا عمل آگے کیسے چلے گا آپ نے احتساب کرنا ہے تو کیا احتساب سل جو نواز شریف کا تھا یا نیب جو جنرل پرویز مشرف نے بنائی یا عمران خان نے جس طریقے سے جسس جاوید اقبال کے ذریعے بندے پکڑ پکڑ کے کال کوٹری میں بند کیے اس طریقے سے کرنا ہے یا کوئی اور بہتر طریقہ بھی ہے میں ہر چیز کے اندر میں نے ان لوگوں کی اس لیے آپ کو ساروں کی مثالیں دے رہا ہوں کہ کسی ایک میں بھی بہتری والی مارجن جو ہوتا ہے کہ آپ مارجن دیتے ہیں کہ یہ بندہ باقیوں سے بہتر تھا کسی ایک نے بھی ایسی مثال نہیں بنائی ہے صرف انگلی اٹھانے میں اور تقریر کرنے میں آپ نے اپنے مقاصد کیلئے سب نے اس نعروں کو استعمال کیا شوہب صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں الیکشن سب سے پہلی بنیاد ہے ابھی پی ٹی آئی کی لاہور میں ریلی چل رہی ہے الیکشنز ہو جائیں گے وقت کے اوپر کیونکہ ابھی تک لوگوں کے دلوں میں یقین نہیں ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہوں گے میں آپ کے اس سوال پر ڈائریکٹ آنا سے پہلے صرف ایک مثال دینا چاہوں گا آپ نے بڑی اچھی باتیں کی سید منور حسن جماعت سلامی کے امیر دماز سلامی تھے ان کی بیٹی کی شادی تھی تمام تحائف جو ان کو ملے وہ سارے کے سارے اٹھائے وہ جا کر منصورہ میں داخل کرائے انہوں نے کہا کہ یہ جماعت سلامی کے امیر کی بیٹی کے تحائف ملے ہیں یہ منور حسن اور اس کی بیٹی کو نہیں ملے میں یہ مثال دے کے آگے چلتا ہوں مسئلہ یہ ہے کہ آئین یہ کہتا ہے نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے میٹر یہ تھا کہ کون اتھارٹی ہے کہ جو ڈیٹ دے کی سورین کورٹ میں میٹر چلا گیا سورین کورٹ نے اس کو ایڈنٹی فائی کر دیا کہ پنجاب کے معاملے پہ پریزنٹ آف پاکستان وہ ڈیٹ دے دی اور انہیں اور معاملات آگے چل رہے ہیں اور چل گئے ہیں لیکن جو انسٹینٹی چل رہی ہے جو انسٹین کیفیت ہے وہ کون پیدا کر رہا ہے انسٹینٹی پیدا کر رہی ہے فیڈل گورنمنٹ انسٹینٹی پیدا کر رہی ہے انٹیرم سیٹ اپ انسٹینٹی پیدا ہو رہی ہے فرام الیکشن کمیشن آفیس لیکن الیکشن کمیشن نے تو میٹنگ کر کے ان سے ڈیمانڈ کر دیا کہ جی ہمیں پیسے دیں وزارت خزانہ کو بھی وزارت داخلہ کو بھی اور انہیں کہا جی ہمیں نفری دیں میرا نہیں خیال کہ اس کو اب ڈیلے کرنے کے پروسس میں ہوگا ہاں پولٹیکل پارٹی سوائے پی ٹی آئی کے کوئی بھی تیار نہیں ہے الیکشن کے لیے میں آج پرسو لاہور میں تھا بہت سارے ہر سیگمنٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں کل ہماری کوئی پروفیشنل گروپ کی میٹنگ تھی وکیلوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں پی ای مل این کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اتفاق سے ہمارے لیگل شعبے میں ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یار تم لوگ الیکشن میں جا رہے ہو جو کہ کینیڈیٹس بھی ہو سکتے ہیں فیوچر کے بلکہ آج بھی ہم بیٹھے رہے ہیں انہیں کہا جی ہم تو لوگ کاغذوں میں تو تیاری کر رہے ہیں لیکن ہمیں یہ یقین ہے اور ہماری لیڈرشپ نے بھی کہا ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جا رہے ہم الیکشن نہیں کر رہے اور اگر ایک الیکشن ہوئے تو ظاہر بادل ناخاص تھا ہم الیکشن میں جائے گے لیکن اس وقت تک ان کی کنسنسز یہ ہے لوگوں کی کہ جی الیکشن نہیں ہو رہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو یہ سب سے افسوسناک پہلو ہوگا الیکشن ہوں الیکشن کے پروسس میں سے سب گزریں کوئی ایک پارٹی جیتے گی کوئی ایک پارٹی ہارے گی کوئی پرمنٹ تو دیکھیں نواز شیف صاحب ٹو تھرڈ مجارٹی بھی لیا کرتے تھے کسی زمانے میں اور ایک وقت آیا پندرہ پندرہ سیٹو پہ بھی آگئے اس طرح بینظر بھٹو صاحبہ کا جو زمانہ تھا بڑی لیڈ سے انہوں نے اپنی گورنمنٹ بھی بنائی ہے اور اس کے بعد پھر ان کے پاس بھی پندرہ اٹھارہ سیٹے آئی ہیں یہ وقت بدلتا رہتا ہے یہ کہنا کہ آئین کو ہم معتل کر دیں آئین کے مطابق نہ چلیں زیاو الحق والا زمانہ لے آئیں کہ نوے دن کا کہہ کہ وہ نو سال کے لیے یا گیارہ سال کے لیے الیکشن نہیں کرائے اور کرائے تو لولے لنگڑے غیر جماعتی الیکشن کسی ایک پارٹی کے ڈر سے آپ الیکشن سے نہ گھبرائیں آپ لوگوں کو موقع دیں جو پارٹی جیتے ان کو کام کرنے دیں تاکہ آگے ایک پروسس میں سے گزریں گے نہیں تو یہ ملک کے نہ مسائل حلوں گے نہ یہ غیر یقینی کی قیفیت خاتم ہوگی نہ اقتصادی ہمارے سالے آبیر چیئر علی صاحب انتخابات ہو رہے ہیں وقت پہ یا نہیں ہو رہے ہیں ندیم ملک صاحب میں ان کی گفتگو سن رہا تھا جو فرما رہے ہیں صاحب جو بھی بیٹھے ہیں پی ایم ایم نا تو ماضی میں کبھی انتخابات سے رائے فرار اختیار کی ہے نہ انشاءاللہ ان فیوچر کبھی کرے گی ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ جو گھڑ بڑ ہوئی ہے یہ انتخابی لسٹوں میں یہ بھی میں نے بائی الیکشن لڑا ہے مجھے پتہ ہے کہ دو ہزار پرسنٹ اس میں ہیرہ پھیلی ہے ان لسٹوں میں نادرہ کے ریکارڈ میں گھڑ بڑ ہے یہ وہی لسٹیں ہیں جو جہاں پہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا یہ وہی لسٹیں ہیں جو جنرل فیض اس وقت تیار کروا گئے گئے تھے اور یہ بدبختوں کو ہمارے کندوں پر بٹھا کر قوم کا جنادہ پڑھا کر گئے ہیں پاکستان کی ایکانومی کا جو بھی آج پریشانی ہے جو بھی پاکستان میں نعوست ہے اس کی ذمہ داری جنرل فیض امید کی ہے اور اس کی دوسری ذمہ داری عمران خان کی ہے اور تیسرا اس میں وہ چور ساکب نصار ہے جس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج پاکستان کو خمیازہ بکت رہا ہے آج جو بھی پاکستان میں بیماری ہے جو بھی پاکستان میں آج گھڑ بھڑ بچی ہے اس میں یہ چند افراد شامل ہے جس میں پاکستان کا جو آج پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو خمیازہ بکتنا پڑ رہا ہے تو ان لوگوں کو کیفر کردار تک ندیم ملے صاحب پہنچانا چاہیے آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ میں سن رہا تھا بھی آپ کا انٹرو جو آپ توشا خانہ پہ فرما رہے تھے اس پہ بھی میں بات میں بات کروں گا آپ سے جو بڑے بڑے توشا خانہ آپ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں جنرل فیض ریٹائر ہو چکے ہیں ساکب نصار طویل عرصے سے ریٹائر ہو چکے ہیں پھر کیا ہوگا ریٹائر ہو جائے میرے قائد نے تو کیا آپ دس ماہ سے حکومت کر رہے ہیں آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے ابھی تک آپ کی حکومت کرتا ہے تقریباً سال ہی ہو نو پرین کو لو کانفیڈنس ہوئی تو تو ابھی تک آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے دیکھیں ملک صاحب جو الیکشن کمیشنز کی جو تجیہات الیکشنز کی میرا وہاں پر مسئلہ ہے ووٹر لسٹوں کا میں ایک ووٹر بھی ہوں میں ایک کینیڈیٹ پہ ہوں میں ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ ان ووٹر لسٹوں کا صحیح اندراج کیا جائے جو اس ملک کے اندر سینسز کا ابھی عمل جاری ہے جو نئی حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں اس کے مطابق پورے ملک کے اندر ان حلقہ بندیوں کے یہ نہیں ہیں کہ لہور فیصل آباد اور پنجاب میں آپ نئی جو بردم شماری ہے اس پر کروا دے پرانی بردم شماری پر اور جو سندھ اور بلوچستان میں آپ پھر پاکستان میں ڈویجن کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں بیٹھ کر آ جائیں جو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ جو بھی الیکشنز ہے دو چار مہینے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن ملک میں اب ہام نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے ہم جی جائیں تو بعد میں یہ کہ جی کہ جی انہوں نے روڑا پادنہ ہے جی کہ روڑی ماری ہے یہ بات پاکستان میں جو جب بھی بڑی تقریر کر رہے تھے جو بھی صاحب ہیں میں ان سے التماس کروں گا کہ آپ نیشنل ٹی وی پر بیٹھے ہوئے یہ بات کریں ایک ذمہ داری کا آپ ثبوت دیں یہ نہ آپ دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے زیادہ لائل ہیں جب کسی کے بھی لائل ہیں ایک نیوٹر آپ پر اپنا تجریہ دیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نوے روز ایک آئینی شرط ہے سپریم کورٹ کا اس کے اوکر حکم آ چکا ہے اور آئین کے اندر نوے روز کی مدد درج ہے اس سے تو نوے روز مدد درج نانا ہوتی تو پھر آپ آگے پیچھے ہو سکھے تھے جب مدد درج ہو تو پھر تو ساکیب نظار وہ آئینی ادارے کا ہیڈ تھا جس نے ہمارا الیکشن چوری کروا ہے اس کی سپرویجن میں ہمارا الیکشن چوری ہوا آپ یہ بات نہ کریں یہ آئین شکنی سارے کرتے ہیں یہ کون سے آئین کی پاسداری کرتے ہیں جب ایل ایفو کے تحت حلف لے لیتے ہیں آپ کس آئین کی بات کرتے ہیں پاکستان کا یہ آئین ہے پاکستان کا یہ آئین کو ستر سال بنے ہیں اتنا آئین سے پرانے جتنے ہیں اس کو ٹکرے کر چکے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ کس آئین کی عزت کی بات کی آپ کہتے ہیں سب نے آئین شکنی کی ہے اس لیے آپ نے بھی آئین شکنی کرنی ہے نہیں ہم آئینی شکنی میں نے آپ سے ایک ڈیمانڈ کی ہے آپ جو فیرستیں ہیں ان کے اندراج کو ٹھیک کریں جو ہمارے ووٹرز کو اٹھا کر باہر پھینکا ہے میں آپ کو ڈاکیمنٹس لانے دیتا ہوں ندیم علیہ صاحب آپ رکھ لیں پروگرام میں آپ کے سامنے میرے علاقے ہیں پندرہ سو وہاں پہ عبادی ہے بائیس بائیس سو ووٹ وہاں پہ کاسٹ ہوا ہے خدا کی قسم میں آپ کو ڈاکیمنٹس دے دیتا ہوں یہ بات نہیں ہے یہ جنرل فیض حمید کے ڈاکیمنٹس کے اوپر الیکشن نہیں ہوگا یہ جو الیکشن میں کینیڈیٹ ہوں میں نے لڑنا الیکشن میرے لوگوں نے جو ووٹ دینے ہیں انہوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ میں الیکشن کمیشن اف پاکستان سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کنٹروورسی سے بچیں الیکشن کمیشن کا کام ہے اپنی لسٹیں نادرہ کے ریکارڈ درست کریں آپ ایک مرتبانی دو مرتبانی سو مرتبہ الیکشن کروائیں گے ملک صاحب پی ایم ایل ای نے اللہ کے فضلوں قرم سے انتخابہ لڑے گی اور پاکستان کی قوم کا جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کریں اچھا آپ بتائیے جناب ایک تو نوے روز کی مدت کی شرط ہے لیکن ایک ان کا اطراز ہے جو کسی حد تک جائز ہے اور یہ جو سنسز والا معاملہ تھا وہ آگے چل پڑتا تو شاید مناسب ہوتا ابھی کیر ٹیکر والا ایشو بھی آئے گا دو سبائی کمٹیں بیٹھی ہوں گے اور قومی کا انتخاب کیسے ہوگا لیکن اس کی بنیاد کی اوپر آئین توڑنا میجے وہ چیز حضم نہیں ہوتی لیکن ایک کرائسیز ہے کیسے حل کیسے ہوگا پہلی بات تو یہ ہے جو میرے دوست عابد شریلی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب ان حالات میں تو ہم الیکشن نہیں چاہتے تو پھر بھاگنا الیکشن سے کیا ہوتا ہے دوسری بات اگر آپ کا کوئی اطراز ہے تو جائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو اپلیکیشن دیں اور وہ نہیں ڈیسائیڈ کرتی ہے آپ آئی کورڈ میں چلے جائیں ویری نیکس ٹی آپ درست کرائیں جس جس حلقے کا جو ایشو ہے قانونی راستہ آپ کو موجود ہے آپ کریں تیسری بات یہ کہ آپ پھر ای وی ایم کے دریئے الیکٹرونک ووٹنگ کے دریئے بیس سولوشن ہے نادرہ کی ویریفکیشن ابھی میں نے کرایا ہے میں بینگ پریزننٹ ساماد آئی کور پہلی دفعہ کرایا میں نے نادرہ کے ٹیم کو ہائر کیا میں نے کہا جی آپ جب تک چٹ نہیں دیں گے اس کا شراختی کارڈ کا تھمیں بریشن وہ چٹ دے گا وہ جیسے وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کا ہوتا ہے وہ اس چٹ کو ساتھ لگا کے وہ جو ہمارا ایٹرننگ آفیسٹر ہوگا یا پریزائیڈنگ آفیسٹر ہوگا وہ اس کے دریئے بیلٹ پیپر جاری کرے گا حالانکہ ایسا ایشو ہمارے ہاں ہوتا نہیں ہے لیکن میں نے کہا کہ ہم ٹرانسپرنسی لانا چاہتے ہیں اور ہم نے اتنا سموطلی کیا کہ ایک ووٹ کے اوپر بھی اتراز نہیں آیا تو آپ جائیں نا پھر ای وی ایم کا طریقہ کار پھر بہترین ہے چند سو ووٹ ہوں گے ہم پاکستان کے کروڑوں ووٹرز کی بات کریں وہاں پہ آپ کو بہت اچھا محسن نظام چاہیے میں کہتا ہوں کہ نادرہ کے طریقے اگر آپ اس سسٹم کو ای وی ایم کے سسٹم کو جس کو انہوں نے ختم کیا اس کو امپروف کریں نا امپروف کر سکتے ہیں دس مہینے گیارہ مہینے سے آپ نے آتے ساتھ ہی ای وی ایم کے سسٹم کو چینج کر دیا نا جو عمران خان صاحب نے کیا تھا آپ کہہ دیں کہ یہ ڈیفیکٹ سے ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے آپ نادرہ کے ساتھ لنک کر کے تو آپ اس کو امپروف کر دیں آج بھی کر دیں کسی کا اطراز ختم ہو جائے گا جب تک دیکھیں میرا اشرافتی کارٹ میرا ہنگ اٹھا وہ جب تک ویریفائی نہیں ہوگا اس ساتھ کوئی ووٹ غلط ڈال ہی نہیں سکتا آپ کو پتہ ہے ای وی ایم سے سب سے بڑا ان کا جو خوف ہے میں آپ کو بڑے صحیح وصوق کے ساتھ ہی بات بتا رہوں کیونکہ میرا خیال تھا کہ یہ موڈرن سائنس ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے کیوں بھاگتے ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ سے خوف ہے عمران خان سے خوف نہیں ہے ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک بٹن دبائیں گے اور جس کو انتخاب جتانا چاہتے ہیں جتا دیں گے جس کو ہرانا چاہتے ہیں ہرا دیں گے کیونکہ ماضی کے اندر ہمارے ہاں یہ مثالیں موجود ہیں پری پول ڈگنگ میں پورا کا پورا غال جو تھا بھار کے وہ ایک طرح بھانگ دیا جاتا ہے شاید خاکہ عربازی صاحب نے کہا ہے سیونٹی تری کے بعد یا بتا نہیں کون سا جو الیکشن ہوئے ہیں ستر کے بعد ستر کے بعد ستر کے بعد سارے ریکڈ ہوئے ہیں جو ان کی رائے تھی میری رائے نہیں ہو سکتی مجھے نہیں بتا میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے میں اس لیے کوئی بات نہیں کر سکتا میں شاید خاکہ عربازی کی بات کروں لیکن میں اس سے آگے آتا ہوں اس خراب سسٹم کو کوئی امپروو کرنا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کے آج کل دوست ہیں پرانی اسٹیبلشمنٹ کی بات میں نہیں کرتا موجودہ اسٹیبلشمنٹ تو ان کی دوست ہیں آج تو جو سیٹویشن ہو رہی ہے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ہی تو لڑائی چل رہی ہے عمران خان صدق صاحب کٹا کس نے لگایا ہوا ہے یہ کس کو نہیں پتا خواہ آج مجھے ام آدمی کو بھی یہ پتا ہے آپ اس پرانے سسٹم مینویل پہ چلے جائیں ووٹوں میں یا ای وی ایم لگا لیں جب الیکشن کمیشن کے پاس تمام دنیا جہان کی طاقتیں موجود ہیں جب تک الیکشن کروانے والا بندہ امپاورڈ نہیں ہے اس کی سپائن کوئی نہیں ہے سپائنلیس آدمی ہے آپ اس کو جو مرضی ای وی ایم بھی دے دیں جو مرضی اختیار بھی دے دیں وہ صاف شفاف انتخاب بھی کر رہے گا دیکھیں پہلے نیت ہو مل ہو پھر سکل آتی ہے اگر آپ کی نیت ہی نہیں ہے ٹھیک کام کرنے کی اگر آپ نے معذرت کے ساتھ الیکشن کمیشن میں بندے ہی وہ بٹھائے ہوئے ہو جو پیپلز پارٹی کا صدر تھا سندھ سے میرا وہ دوست ہے میں نام نہیں لینا چاہتا مناسب نہیں ہے اب اگر آپ پارٹیز کے لیڈرز کو بٹھا کے آپ الیکشن کمیشن کے میمبر بنا دیں گے پھر آپ ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ فری ان فیر الیکشن کرائیں گے حالانکہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے وہاں آپ کا ایک ہوتا تھا یہاں آپ ذمہ داری ہو آپ کی اوتھ ہے انڈر اوتھ ہو سپریم کورن کے ججز ہیں سارے سب کی کسی سیاسی وبستگی سے یہاں تک ہوئیتے ہیں لیکن جب ججب آن جاتے ہیں پھر آپ ججب پھر آپ کو وہ کار ہو جانا چاہیے آبی شیئر علی صاحب ای وی ایم ایک سلیوشن ہو سکتا ہے جس کی طرف اشارہ ہے لیکن آپ لوگ بہت ضرورت سے زیادہ خوف سادہ حالانکہ ٹکنالوجی سے اتنا دربنا نہیں چاہیے کیا وجہات ہیں میں مرسا جو پہلے انہوں نے فرمایا الیکشن کمیشن کا قیام یہ میں نے کیا تھا یہ آپ کے مشہرے سے کیا تھا یہ تو عمران خان وزیر آزم تھا جب یہ الیکشن کمیشن کا جو قیام مارز وجود میں آیا سکندر راجہ صاحب بڑے محترم ہے یہ لے کر آئے ہیں اور عمران خان نے انتخاب کیا کیا میں نے انتخاب کیا تھا یہ اب رو رہے ہیں یہ دیکھیں یہی وطیرہ ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پھر بعد میں رونا دھونا کہ یہ ہو گیا ہے یہ فلان یہ انہوں نے پہلے بہانے تیار کی ہیں جی کہ ان کے لوگ لگے ہیں فلان لگے ہیں فلان لگے ہیں اگر ہار گئے تو یہ نیریٹیو ہوگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان ان چیزوں کا متعمل نہیں ہے کہ لوگ الیکشن لگائیں اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹین ہی ہیں بیجلی کا بل دینے کے لیے یہ ان لوگوں کو پڑھی ہے کہ یہ کر لیں پہلے آپ اس لیے میں ملک صاحب کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت اس سٹیج پہ رہے خدا نہ خواستہ سلپ ہو سلپ تو آرمو اس کی ڈسک کھیل چکی ہے آرمو اس سلپ سلپ جو ہوگی تو پھر خدا نہ خواستہ ہم ایسے وینٹی لیٹر پہ نہ چلے جائیں کہ اللہ نہ کرے میرے موں میں خواک کہ ہماری سروائیول نہ ہو سکے واپس تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا میں عدالتیں بھی ہیں میں سب سے آپ کے چینل کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈرز پولٹیکل ہوں اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ عدلیہ ہو بیٹھ جائیں میں وزیراعظم کو بھی یہی پیغام دیتا ہوں آپ کے توسس سے میں نے پہلے ان سے وان ٹو ون بھی ملاقات میں یہ کہا میں کہہ ان سب کو بٹھائیں اکیلی اپنے قدنوں پہ یہ ذمہ داری نہ لیں کہ پاکستان سب کا ہے یہاں پہ سارے رہائشی رہنے والے پاکستانی ہیں ان سب سٹیک ہولڈرز کو بٹھائیں ان کو یہ پاکستان کا حال ہے یہ پہلے اس کو درست کرنے پاکستان کے لوگوں کو روٹی مل جائے پاکستان کے لوگوں کو سکھ کا سانس مل جائے بزنس کا پہیا چل جائے پھر آپس میں ووٹ بھی مانگنے ہیں لڑ بھی لیں گے ایک دوسرے کا دستے گریبان بھی ہو جائیں گے اگر مزدور کے پاس روٹ نہیں ہے بریک لیلیں باپنے یہی سے شروع کرتے ہیں بریک لیلیں جی ہمارے ساتھ لئے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں لاہور میں عمران خان کی اس وقت ریلی چل رہی ہے دو تین روز میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے تشویش یہ ہے کہ معاملات کسی وقت بھی آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں ایک ان کا پلوٹیکل ورکر ان کا لائلسٹ کہنا چاہیے زلے شاہ اس کو جس نے بھی مارا جو بھی اس کے پیچھے تھا اس کی ذمہ داری اس وقت کی پنجاب حکومت کے اوپر آئے دوتی ہے مجھے لگتا نہیں ہے کہ کسی کے اندر بھی اس درد کا اس تکلیف کا احساس تھا سب اپنی سیاست چمکا رہے تھے صوبائی حکومت اپنی سیاست چمکا رہی تھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جن کی گاڑی میں اس کو اٹھایا گیا جنہوں نے اسبتال پہنچایا جن کے علم میں تھا وہ لوگ بھی اپنی سیاست چمکا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ گاڑی کا پتہ ہی نہ چلے کالا ڈالا کسی ایجنسی کی طرف ہی جاتا ہے تو وہ ایجنسی کو گالیاں پڑتی رہے میں بھی گالی نکالوں آپ بھی گالی نکالیں اس سے آگے بات ہی نہ چلے ہو سکتا ہے کوئی ایجنسی بیچھے مجھے نہیں معلوم ہو سکتا ہے پولیس نے مارا رہا ہو سکتا ہے کسی اور نے مارا رہا میں ثابت نہیں گئے سکتا یہاں بیٹھ کے لیکن کیا طریقہ یہی تھا کہ ایک پاکستانی شہری جس کو اس بہمانہ طریقے سے مار دیا گیا اس کے اوپر اس طریقے سے الزام تراشی کی جائے یا سیاست چمکائی جائے عمران خان ریلی کر رہا ہے اور ریلی اس دن کر رہا ہے جس دن پی ایس ایل کا میں آ جائے اکل سے معورہ چیزیں ہیں میرا نہیں خیال ہے ایک فارمر کرکٹر کو ابھی پی ایس ایل کے کوالی فائرز لاہور میں ہونے ہیں اور اتوار کو لاہور میں ہی اس کا فائنل میچ بھی ہونے ہیں تو اگر لاہور میں وہ جلسہ کرتا ہے یا ریلی کرتا ہے تو وہ کیا پاکستان کی عمران خان خدمت کر رہا ہے یا پاکستان سے دشمنے نکال رہا ہے عمران خان خود سے اس کا فیصلہ کر لے کسی شباز شریف زرداری کو اس کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اسی کرکٹ ٹیم کا کپتان جہاں بابر آزم نے کپتانی کرنی ہے یا شاہین افریدی نے کرنی ہے ایک ٹیم کا کپتان عمران خان ہوتا تو کیا اس عمران خان کی یہ چیز پسندید کی ہوتی کہ آج لاہور کے اندر سٹائک ہوگی یا جلسہ ہوگا اور سیکیورٹی ایک تھریٹ ہوگا شہر کے اندر یا اس عمران کی اس کپتان کی یہ ترجیح ہوتی اس بابر آزم کی کہ آج شہر میں امن ہو اور لوگ میرا میچ دیکھنے ہیں عمران خان اس کا خود فیصلہ کر لے جواب ان کو یہی ملے گا کہ نہیں کرکٹ میچ دو دن ہو جائیں گے تو دو دن بعد بھی ریلی اور جلسہ ہو سکتا ہے یہ پاکستان ہے پاکستان کی قیمت کے اوپر آپ سحصت نہیں کر سکتے پاکستان سے نہیں کھیل سکتے شویب صاحب بہت ساری چیزوں پر میں ان لوگوں سے مایوس ہوگیا ہوں معذرت چاہتا ہوں حصدانوں کے لیے بری رائے نہیں رکھتا لیکن جہاں آپ کے لوگ مر رہے ہوں جہاں آپ کا ملک اٹ سٹیک ہو آپ کی ایکانومی کو تھریٹس در پیش ہو کرکٹ مرمئر کے پاکستان آئی ہے انٹرنیشنل کرکٹرز نہیں تھے آپ نے ان کو پریزیڈنشل سیکیورٹی دی ہوئی ہے تو وہاں آپ کچھ خوف خدا نہیں کر سکتے چار دن کے لیے ویسے میں ایک بوتا ہوں کہ میں پرسوں ادھر تھا کل بھی ادھر تھا یہ جو روٹس تھے ٹوٹل دونوں مختلف تھے ان کا روٹ الگ تھا سر میں اس شہر سے میرا تھا میں گلی گلی چپے چپے سے باقف ہوں آپ ایک مال روڈ بلوک کریں ایک مال روڈ بلوک کریں اگر اس مال روڈ کے بلوک ہونے سے اگر آپ کا باقی چاہر ہے صاحب میں مثال دے رہا ہوں کوئی آپ جیل روڈ بلوک کریں ایک روڈ بلوک کریں اور اگر باقی لاہور کے اندر کرائسیز نہ ہو تو مجھے بتائیے گا لیکن بات وہ یہ ہے آپ کی لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے فیسلیٹیٹ کرنا ہے اگر گورنمنٹ نے جیسے آج اجازت دی اور اس کے باوجود سارے کنٹیدر آج نیاز نہیں تھے میں ایک بات کر رہا ہوں یہ بات امران کو پہلے بھی بتائیں اتوار کا بھی امران کو بتائیں مجھے بتائیں یہ انگیج کس نے کرنا ہوتا ہے انگیج کرنا تھا ایڈمیسٹریشن نے ایڈمیسٹریشن جو انٹیرم سیٹ اپ ہے وہ اٹھا کے امران خان کے خلاف سیاست کر رہی ہے اور باتیں کر رہے ہیں انگیجمنٹ کی بجائے ایک دن کے لئے آپ ون فٹی فور لگاتے ہوں بجائے اس بات کے کہ آپ ان کو جا کر کہو کہ جی آپ ایک دن کی بجائے اس دن کی بجائے آپ اگلے دن کر لو امران کو نہیں پتا تھا کیوں امران نے تو اپنے روڑ سلگ رکھے امران نے کوئی ایسا فیسلہ نہیں امران لاہور شیئر میں رہتا ہے زمان پارک میں اس کے اب آؤ اداد رہتے ہیں اسے پتا ہے کہ لاہور میں نیر کے کنارے اگر کچھ ہو جائے گا تو کرکٹ میچ سٹیڈیم تک لوگوں کے لئے مسائل پیدا ہو جائے گا لوگوں کے لئے مسائل پیدا کرنا اگر اس کا مقصد ہوتا تو کل وہ نکل آتا ابھی بھی اتوائر کا اس نے کال دیوئے جلسے کی سر کوئی نہیں جے پاکستان یہ چھوڑنے ہا اس نے پوسٹ پون کی کل کی اپنی ریلی اور آج کے لئے آگیا اور آج کیا کیا ایڈمنسٹریشن نے اجازت دی سارے راستے زمان پارکیں بند کر دیئے دیکھیں انٹیرم سیٹ اپ کبھی اتنا باعث ہوتا ہے آپ ان کی سٹیٹمنٹ اٹھا لیں آپ پچھلے دو ہفتوں سے ان کی عمران خان کے خلاف اور پیٹے کے خلاف سٹیٹمنٹ اٹھا لیں نگرانوں کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ اس سے عمران گشنی ہیں یا بینظیر گشنی ہیں یا مریم نواز گشنی ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے ان کا کام فسیلیٹیٹ کرنا ہے پروسیس کو لیکن سرسدانوں کو ترزے عمران کا بھی کوئی نہیں ہے شہر کے اندر پی ایس ایلو اور عمران یہ کام کریں مجھے نہیں پسند آیا دیکھیں عابر شہر علی صاحب آپ فرمائیے گا کچھ لیڈرشپ کا بعض مواقع کی اوپر امتحان بھی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ہر مواقع کی اوپر لیڈرشپ فیل ہوتی ہے آپ نے بری ڈیٹیل میں اس پہ بات کی ہے یہ دیکھیں پاکستان کی اللہ اللہ کر کے کرکٹ واپس آئی پاکستان میں سکیوریری تھریٹ بھی بہت شدید ہے تو یہ عمران خان نے ریلی نکال نہیں دی تو پشاور میں نکال لے تھا کراچی میں چلا جاتا کوئٹا میں چلا جاتا کہ یہ لہوری کا انتخاب فساد کی فساد ڈالنے کے لیے کیوں ہے لہور میں اس کو پتا ہے کہ اگر کوئی ایشو بنتا ہے کوئی مسیپ ہوتا ہے تو اس کا نقصان آلٹیمیٹلی پاکستان کو ہوگا عمران خان کا کچھ نہیں جانا وہ دوسری ٹانگ پہ بھی پلستر لگا کے بیٹھ جائے گا کسی نے میری کوئی ڈنڈا مار دیا تو وہ اس کی دوسری ٹانگ پہ بھی پلستر ہو جائے گا سر اس کی ٹانگ پہ بھی پلستر کا مزاق ماں تڑھائی میں بتا رہا ہوں فارمر پرائم نیسٹر ہے اگر اس کو دوبارہ کوئی اٹیک ہوا ہے تو آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا ایک اٹیک سے شکر کریں وہ بچ گئی جان اس کی تو مسائل بہت ٹیڑے ہیں پاکستان کے سیدھے نہیں ہیں ملک صاحب یہ ٹیک ہم نے کروایا ہے ملک صاحب یہ ٹیک ہم نے کروایا ہے حکومت پنجاب میں جس نے بھی کروایا ہے سیکیورٹی تو دینی ہے حکومت میں وقت میں دینی ہے وہ دیکھیں یہ پنجاب حکومت کا ذمہ داری ہے سیکیورٹی پروائیڈ کرنا حکومت پنجاب میں پرویز علائی جو ان کے صدر ہیں آج کل وہ تھے ہم تو وہاں پہ اس وقت برجمان نہیں تھے لیکن میری بات یہ ہے کہ یہ میں نہ مانوں روضیہ مان نہیں ہے ہم نے تو نہیں ان کو کہا تھا کہ گورنمنٹ چھوڑ دیں ٹھیک ہے پنجاب میں گورنمنٹ ان کی مجورٹی میں ان کی وہ پرویز علائی ان کے ساتھ مل کے چند لوگ بھی ان کے ساتھ مل کے جنہوں نے ان کو حکومت علائی تو وہ ان کے ساتھ تھے کیپی میں ان کے حکومت تھی وفاق میں یہ تلے کر کے واپس آ جاتے ہیں صوبوں میں یہ کہتے جی انتخابہ کرائیں آپ کو یہ منطق ملک صاحب سمجھ آتی ہے کہ اس چیز کا مجھے جواب دے دیں سند گورنمنٹ انٹیکٹ ہے بلوچستان گورنمنٹ انٹیکٹ ہے جن دونوں پر عمران خان کی کیپی میں ٹھیک تھاک حکومت تھی وہاں پر اس کو توڑ کر الیکشن کرانے کی کیا ذمہ داری کیا محسوس ہوئی ضرور ہے تو مجھے یہ بڑا اہم سوال ہے کہ وہاں پر ایمین ایز کو آپ کہہ رہے ہیں جی کہ مافی مانگ کے آپ اسیملیوں میں واپس آجیں اور وہاں پر آپ کی ٹھو تھرڈ مجھورٹی میں حکومت ہے آپ اس کو کہتے جی توڑ دیں یہاں پر الیکشن کرا دیں پنجاب میں آپ کی حکومت ہے آپ کہتے جی توڑ کے یہاں پر الیکشن کرا دیں ملک صاحب یہ آپ مجھے بتا دیں وفاق میں ایک طرف آپ تلے کر کے عدالتوں میں چلے جاتے ہیں پہلے تو کہتے جی ہم نے ریزائن دے دی ہیں قبول نہیں کرتے آپ سپیکر کی ایتھورٹی کو چیلنج بھی کوئی نہیں کر سکتا سپیکر نے اس کو ایکسپٹ کیا ان کے ریزائنس کو اس کے بعد آپ دالت ہوگی کچھڑ میں جا پڑے ہیں کہ وہاں پہ اپنی فیور کے آپ ریزلٹ لے آتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمیں رہنے دیں ملک صاحب یہ دو رخہ عمران خان رورن کی پالسی پاکستان کے لیے میں آپ بھی ماشاءاللہ آپ کی بڑی ایک نظر ہے ہر احاطہ کرتے ہیں آپ ہر چیز کا آپ بالکل اگر کوئی اچھا ہو تو آپ اس کو اچھا کہتے ہیں برا ہو تو آپ برا کہتے ہیں دبانگے دوہل آپ اچھی بات کرتے ہیں میں آپ کا بڑا مطرم ہوں اس چیزوں پر لیکن میرا سوال ہے پاکستان کی قوم بھی سن رہی ہے اس چیزوں کو کہ یہ انتشار کی سیاست پنجاب اور کے پی میں کیوں یہ احتجاج پنجاب کے اندر کیوں آپ نے کونسا ایسا کسانوں کو پیکج دیا جو لوگ آپ کے لیے نکلے آپ نے کونسے پاکستان کے کسانوں کو کوئی ایسا سورت دیئے بریک لے لیں جی ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں عابد شیر علی صاحب لاس سیگمنٹ ہے جہاں سے اپنے پروگرام شروع کیا تھا وہیں واپس لے کے جاؤں گا انتخابات کروانے آپ کو کب اور کیسے اس کے اوپر کلاریٹی ہونی چاہیے اور سیاستدان کلاریٹی کریں تو اچھا ہے نہیں تو کوئی اور فیصلہ کرے گا مالے صاحب کسی کے فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ملک کے مقتوش حالات ہیں جو ایک آپ کو پتا ہے کہ جو ایک خطیر رقم چاہیے ستر اسی عرب روپیہ چاہیے آپ کو الیکشن پھر دو مہینے کے بعد الیکشن پھر دو مہینے کے بعد الیکشن ایک سو عرب سے اوپر کے فنڈز درکار ہیں اس مشکل حالات میں جو یہ الیکشن ہوں گے تو میں آپ سے پھر گزارے یہی کروں گا کہ یہ جو سینسز ہیں یہ ہونے مردم شماری مکمل ہونی چاہیے کوئی قیامت نہیں آجے گی اگر دو مہینے کے بعد الیکشن ہو اور اس کے اوپر پورا ملک بھی متفق ہوگا دو مہینے بعد کے لیے آپ اتفاقے رائے پیدا کر لیں آبے صاحب یہ اتفاقے رائے پیدا ہونی چاہیے اتفاقے رائے دیکھیں بند راستوں میں بلکل بیٹھ کر ہی راستہ نکالا جاتا ہے جن کو اکل ہو اکل مندوں کے ساتھ بات کر کے ملک کو کرائسس سے نکالا جاتا ہے نہ کہ اپنے مفادات کے لیے مزید کرائسس کریئٹ کر کے مزید دلدل ملکیں پھڑا گے تو پھر کون ملک چلائے گا ملک صاحب ملک میں تو رہنا آپ نے اور ہم نہیں ہیں لیکن میری یہی غزارش ہے کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالنا چاہیے ٹھیک ہے جو ٹھرڈ میجوریڈی ہے وہ تو پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے تو یہ پہلے ابحام دور کر لیے جائے لسٹوں کی اندرائی ٹھیک ہو جائے ایم کی ایم کے اپنے تحفظات ہیں باقی جماعتوں کے اپنے تحفظات ہیں ان تحفظات کو ڈریس کر کے اس کے بعد آپ بلکل انتخابات کریں اور اس کی شفافیت کو یقینی بنائیں پھر یہ نہ کوئی کہے کہ یہ اس نے لگایا یہ اس نے لگایا اور یہ اس نے بیمانی کی اور پھر ملکوں ہم ایک کرائیسز میں تکیل دیں تو کرائیسز سے بچنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اتفاہ کے رائے پیدا کریں حصول یہ ہے کہ جلائی گست میں ایک ہی روز پورے ملک میں انتخابات ہو جائیں تاکہ فسادات کے رستے بند ہو جائیں اور قابل بھروسہ انتخابات ہوں جس کو نون بھی ماننے عمران خان بھی ماننے زرداری بھی ماننے کیا یہ ممکن نہیں یہ آپ کی بڑی خوبصورت بات ہے سپریم کورڈ میں جب یہ پیٹیشن چل رہی تھی جسٹر منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ دونوں پارٹیاں جاؤ جا کر آئے آپ اس میں بیٹھ کے کسی ایک نتیجے پر ملکے آ جاؤ میرے خانے بڑی اچھی بات تھی دیکھیں سب سے پہلے کہاں سے صلصہ شروع ہوا تمام پی ٹی ایم کے لیڈرز نے یہ کہا کہ آپ دو اسمبلیاں توڑ دو ہم اگلے دن ہمارے سے الیکشن لے لو جب اس نے نومبر میں ناؤنس کیا اپنی گولی لگنے کے بعد جب پہلے دفعہ رالپنڈی آیا اس نے کہا جی اگلے مہینے دسمبر میں میں اسمبلیاں توڑوں گا اس سے پہلے میرے سے بیٹھ کے بات کر لو انہوں نے بات نہیں کی انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جی آپ اسمبلیاں توڑو اگلے دن ہم سے الیکشن لے لو ہم عدم اعتماد بھی نہیں کریں گے پھر عدم اعتماد بھی کیا بلاخر اسمبلیاں ٹوڑ گئیں اسمبلیاں توڑنے سے پہلے پہلے تھا ان کے پاس ٹائم تھا اب بھی ٹائم ہے اب بھی اس دن پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ یہ بیٹھیں کسی ون پوائنٹ ایجنڈا پہ آ جائیں ہم اسمبلی میں جا کر ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ نوے دن کو ٹائم کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں بیٹھ کے ایک ہی دن سارے الیکشن کرانے کو تیار ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ریزنیبل بات کی سپریم کورٹ میں اور یہ بات میں رخ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کسی نتیجے پہ پہنچیں لیکن بات یہ ہے کہ ان کو بٹھائے گا کون کون بات کرے گا یہ تو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنے ہوئے ہیں ایک جن میں چودش جار سے انٹرویو کر رہا تھا بلکل ایک لائن میں آپ کو بتاؤں تو ان سے میں پوچھ رہا تھا بٹھائے گا ویسے یہ بیٹھنے والے لیکن اگر جب تک یہ نہیں ہوتا پھر آئین کے مطابق دنوے دن ہے پھر آپ الیکشن کرائیں سیاسدان اور اس پارلیمنٹ سے حل نکال لیں ان کی عزت رہ جائے گی نہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا شعب شاہین صاحب آبت شیئر علی صاحب آپ دونوں کا بل اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ